اسلام علیکم فرنز آج ہم بات کریں گے ڈراما سیٹیل حسد کے اپیسوڈ نمبر پندرہ اور سولہ کے بارے میں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا فرنز اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فرحان نائنطارہ کو لے کر کہیں باہر جاتا ہے تاکہ اس کا موت تھوڑا ٹھیک ہو جائے لیکن باہر جانے کے باوجود بھی نائنطارہ کی پریشانی ختم نہیں ہوتی اور اس کا موت ٹھیک نہیں ہوتا اس پر فرحان اسے کہتا ہے کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں اور ات اپنا پہلا پیار نہیں بھولتی اس کے بعد جب نائنطارہ اور فرحان گھر جاتے ہیں تو فرحان گھر جا کر نائنطارہ کی تعریف کرتا ہے زرین ان دونوں کو اکٹھے دیکھ لیتی ہے اور وہ شدید حسد کا شکار ہو جاتی ہیں فرحان جب یہاں سے چلا جاتا ہے تو زرین نائنطارہ پر بہت زیادہ الزام لگاتی ہے اور اسے بہت باتش جاتی ہے اس پر نائنطارہ زرین سے کہتی ہے خدا گواہ ہے کہ آج میں میرے دل میں صرف ارمان ہے لیکن زرین یہاں پر نائنطارہ کو دھمکی لگا دیتی ہے کہ جتنا میرے فرحان سے دور رہو گی اتنا تمہارے لیے اور تمہارے بچے کے لیے اچھا ہوگا لیکن جب زرین دیکھتی ہے کہ فرحان نائنطارہ کے بیٹے سے بہت زیادہ لات پیار کر رہا ہے تو اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا اور وہ آخرکار نائنطارہ کے بچے کو کچھ کر دیتی ہے جس کے بعد وہ بیمار ہو جاتا ہے اپنے بچے کو بیمار دیکھ کر نائنطارہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور بھاگتے ہوئے اپنی سانس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے امی اسے سانس بہت رک رک کے آ رہا ہے لیکن جب نائنطارہ کے بچے کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو اسے امرجنسی کی صورت میں ہسپٹر لے جانا پڑتا ہے نائنطارہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور فرحان سے کہتی ہے کہ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا نہ تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی زرین کی اس حرکت پر فرحان کو بہت زیادہ گصہ آجاتا ہے اور وہ شدید گصے میں گھر جا کر زرین پر برس پڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے طلاق دیتا ہے فرحان کے موش سے یہ الفاظ سن کر اس کی امی بہت زیادہ گصہ میں آجاتی ہے اور فرحان کو ایک زوردار تھپڑماتے ہوئے کہتی ہے یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زرین اپنے گھر چلی جاتی ہے اور شدید گصے سے کہتی ہے کہ ایک بے وفا اور کریکٹر لیس عورت کے پیچھے اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اس پر زرین کی امی فرحان کی والدہ سے کہتی ہے پہلے سوٹن کو لاکر میری بیٹی کے سر پر بٹھا دیا اور اب طلاق دے دی فرحان زرین کو اپنے حسد کا صلاح مل چکا ہے اور اس کے ہاتھ اب کچھ نہیں رہا اس کے حسد کی وجہ سے فرحان نے اسے طلاق دے دی لیکن فرحان اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ زرین کی اگلی چال کیا ہوگی اور کیا فرحان نے زرین کو طلاق دے کر اچھا گیا یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زرات موجود گھنٹی کے نشان کو تبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ